حضور علیہ السلام سیدہ اہلیمہ سلام اللہ علیہ آپ نے قبیل تشریف فرمانے نبی علیہ السلام نے پوچھے امہ جی میرا بیٹا عبداللہ تے میری بہنہ صبح صبح نکل جانے نہیں کدھر جانے نہیں شام نکار ہونے نے فرمایا بیٹا بکریان رکھیانے تے بکریان چران واسطے جاندے میرے آقا نے فرمایا ما جی میں بھی جاننے کرنا صبح تو میں ہمیں جاؤں ہاں گا حضور نے فرمایا نا جدو کہ میں بکریاں چگائیاں سیاہ با متعجب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورے غلاموں حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام بلکہ میں خود کل نبیات رسولہ نے اس جانورنل پیار بھی کیتا ہے اور انو رکھ کے انو چرایا بھی یہ اور اے دینال بزنس بھی کیتا ہے یعنی بکریاں حضور نے فرمایا سارے نبیاں نے چرانیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی میں بھی جاماں گا سیدہ حلیمان نے فرمایا ٹھیک ہے حضور علیہ السلام دے غلاموں اصابہ دے اندر ماری پتش صحابہ شاند کتابہ اندر واقع آیا جڑا میں آجرز کرنے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن نبی علیہ السلام بکریاں دے ریور دے نال جا رہے ہیں بھارت کی ایک ریاستِ بٹنڈا او تو نے ایک بزرگ سن جڑے پوری دنیا تے خوشک میوہ جاد دا کم کر دے سن مختلف لاکھیں جا کے نام سی ہونا دا بابا رتن ہندی عبدالو حضور علیہ السلام ریور لے کے جا رہے ہیں ایک چھوٹا جہا ندی نالا بکریاں نالا پار کر کے گے چلیاں گئیاں نے جو میں چھوٹا بچہ پریسان ہو کے کھلو جاں بے بشری تقاضیان مطابق حضور کھلو گئے نہیں قدیس سجے ویخدے نہیں کبھی کھبے ویخدے بنو سعد قبیلے دے قریب بابا رتن ہندی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ دا بھی لسکرے کاروباری تجارتی کافل آئے مگر ایک کافلے تو دور رہ گئے نہیں آپ نے وے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے اور بکریاں دا ریوڑ نالے اور بکریاں نالا پار کر گئیاں نے انج محسوس ہندہ ہے بچہ نالا پار کرنا چاندہ ہے تی اکار نہیں سکتا پیا تی بابا جی نے وے کہا بچہ خوبصورت بڑھائے بچہ خوبصورت بڑھائے قریب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دے نہیں پیارے کہتے کھڑے ہو فرمایا میں نالا پار کرنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے قدم نے بابا جی کہنے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا سینے نہ لایا تی نالا پار کر کے نالے دی اگلے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تعلو اتھو ان اگے جدر جانا چاندے ہو چلے جاؤ اس واقعے نو اتھے روک کے ایک درمیان واقعہ عرض کرنا ہے اور روایت عرض کرنی ہے جی تھی حضور نے چاند توڑیا تے پھر ای عرض کرنا ہے کہ ساری دنیا نے کمیں بکھیا بابا جی کہنے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ندی نالے تو پار رکھیا نا تے ایڈا حسن تے جدو سینے لایا تے سینے سکون تے جسم میں چھانڈ محسوس ہوئی ایڈا پیارا لگیا بابا جی کہنے میں ایک قدم اگے چلنا ہوا تے پچھے موڑ کے ویخنا ہوا جو میں بندے کوئل ٹائم نہیں ناؤں دا تے بندہ چاند ہے کہ میں اپنا کام بھی کر لما تے حسین نظارہ بھی ویخ لما ایک ہے ایجتے کہنے نے ایک قدم پھٹنا پچھوں ویخنا تے بچہ کہنے دا جیوندار ہوا کی کہنے دا ہے پیار نالا کھو کی کہنے دا ہے دوسرا قدم اگے چکی آتے پچھوں ویخی آتے پھر بچہ کہنے دا جیوندار ہے سات قدم اٹھائے نے سات واری دعا لئیے حسرت دیل ویچ لہا کے اگے چلیا گیا حضور نظرہ تو اوجل ہو گئے نے مسلمان بھائیو نبی علیہ السلام جوانو اے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وانزر عاشیرہ تا کل اقربین ختم نبوبت دا تاج پا کے اور ان والے پیارے محمد ان ذرا اعلان کرو نا جبل ابی قبیست چڑھ کے کہ لوگو رسالت دا دروازہ بھی بند ہو گیا نبوبت دا دروازہ بھی بند ہو گیا اور میں اپنا کردار تو اٹھے سامنے پیش کر کے کہنے میں اللہ دا آخری نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین بند کے آگے آمام حضور علیہ السلام نے منادی کروا دیتی بہت بڑا لشکر پورے علاقے دے لوگ اپنے بیگانے اکٹھے ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ والے ہو چالیس سال تو ہڈے ویچ گزارے نے کتنے دستو میرے بارے کی کہندے ہو ایک پاسو آواز ہوندی یہ محمد تو سانکدی امانت خیانت نہیں کی تھی حضیح حضور نے اعلان نبوت کیتا حضور پوچھ دے پہنے میں چالیس سال تو ہڈے ویچ گزارے نے میں نو کیسا پایا ہے کوئی کہندہ ہے محمد اسی تو ہڈے کل امانتہ رکھنیا جی میں رکھنیا او میں واپس لے لینے تو اسی امانت دارو اے حضور دا کردارے بولو حضور دا کردارے اور نبی علیہ السلام دا کردارے اور اس کردار دے متعلقی تھی اللہ فرمایا ہے اس ہوا تن حسانہ یا زوردہ کلمہ پڑھن والے اگر کامیابی چاندے ہو تو میرے نبی دے کردار تو سامی فالو کرو اپنا لگو فتبعونی پیروی کرو پھر تو اڈا میرا یرانہ لگ جائے گا یحبیبکم اللہ حضور نے فرمایا میں اتنا عرصہ گزارے ہیں اور کوئی میرے متعلق کسی دسو کہ دروہ آواز ہوندی یہ محمد تو بڑی حیاء والا ہے تو بڑی مکہ بیاں بیبیاں کٹھیاں بے کیوں نہ گل کرنی نہ گل کرنی نہ گل کرنی نہ جو میں بندہ اگلے بندے نو یقین دلوان نہیں قسم اٹھاندہ ہے تو انہ قسم اٹھانی لات منات اززا تے حبل دی تو انہا دے چھوٹے خداوان دے نام سن تے سنن والے سامین نے گلتے یقین نہ کرنا تے سیرت دیا کدابہ اٹھاؤ مسلمان بائیوں نو جوان ساتھی حضور نے صلاة و سلام دی شرم و آیاد متلک جملہ سماعت فرماو تے ذرا اندازہ لگاؤ اللہ نے حضور نے صلاة و سلام نو کتنی حیاتا فرمائی سی حضور صلاة و سلام نے کس طرح حیاتا مزارہ کر کے امت کی تربیجت کیتی مکہ دیا اور تا اپنے خداوانیاں قسمیں اٹھان دیا سنن والیاں اگر یقین نہیں نیا کر دیا تے آخری قسم وڈی قسم پنجابی جمعہ کندے نے انہیں کہنا نی منو محمد دیا حیابالیاں نیویاں اکھان دی قسمیں منو محمد کریم دی اکھیان دی حیادی قسمیں تو نہ کہنا لہے ہون گل جیڑی تو کر چنیئے او دیتے سانو شاک کوئی نہیں روایات اندر رہن دیا حضور صلاة و سلام کمواری دشیزہ نالوں کمواری لڑکی نالوں بھی ود کے شرمو حیابالے اس واسے مسلمان بھائیو نجوان ساتھی او بالخصوص حیاء حضور نے فرمایا ایمان حیاء بولو نظر آ حیاء انتے خیر اس کے ٹاپک صرف مسیطہ جو گا رہ گیا مولویاں دے بیان کرن جو گا رہ گیا انتے معاشرے دے اندر حیاء نام دی چیز ہی نہیں ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاہ فرما دیتا ملا یرحم صغیرانا ولم یعقر قبیرانا فلیسہ منہ جو دا چھوٹے ہاں تے رحم نہیں کر دا وڈے ہاں دا عدب نہیں کر دا او دا میرنل کوئی تعلق نہیں حضور فرما دے پہنے جبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل کلو نگاہ مسلمان نہیں تو ڈاکٹر کبار رحمت اللہ علیہ حضور فرما دے نے چمیگو یم مسلمانم بلرزم چمیگو یم مسلمانم بلرزم جدو میں اپنے آپ مسلمان کے نام کم جانا ہوں حرصہ بھی تے بڑا بڑا رتبہ ہے بڑا مقام ہے بڑی فضیلت ہے فرمایا کہنا تے بڑا سوک ہے تے نبانا ہوئے تے بلال دی زندگی پڑھ تے انہوں پتہ لگے میں لرزدہ کیوں ہوا حضور کی فرمایا چمیگو یم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتے لا الہ را میں جانا ہوا اس لا الہ نو نبان واسطے کنیا کنیا مصیبتاں برداشت کا نیا پہن لیا پر اے بھی اللہ دا وعد ہے نا انہا معلوس ری یسرا ہر مشکل تو بعد میرے نبی دے غلامہ واسطے آسانی ہیں 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 اللہ تعالیٰ استقامتہ آتا فرمائے حضرات حق دا ساتھنا نہ دے سکیے کہ بندہ زبان نال تے گال کر سکتے ہیں زبان نال تے بات کر سکتے ہیں نا ایمان دا درمیان نی در جائے وے کہ بندہ برائی نو زبان نال بورا کبے درمیان نی در جائے وے کہ بندہ زبان نال حق دا ساتھ دوے آلہ گر جاتے اے وے کہ بندہ جہاد کرے ہاتھنال روکے اگر درمیان نی در جائے تو بڑی شرف تی پاتے آج تے آخری در جائے ایمان دا او جے تو یسی محروم ہو دے پہ یہاں بندہ دلوں ہی برانو گرائی نو برائی سمجھے تے اچھائی نو عسائی سمجھے اے ایمان دا آخری در جائے آج او بھی بندے لبنے مشکل ہوئے پہ اللہ تعالیٰ ساڑھے حال تے رحم فرمائے میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستہ کی تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے بات دور نکل گئی حضور علیہ السلام دا حیاء لوکس مڑ سونا تو صادقے تو امینے حضور نے فرمایا اور کچھ کوو کہن لگے کملی والیا تو کدھی چوٹ نہیں بولے حضور نے فرمایا اچھے میں تو انولے ہونا چاہتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماندے ہو کہ میں چوٹا نہیں کہن لگے محمد تسا قدی چوٹ بولے ہی نہیں حضور نے اتنی آنکھیں میں نبی ہوں حضور نے اعلان تے نہیں کیتا ای ظہار تے نہیں کیتا مگر حضور نے صلی اللہ علیہ السلام دے اعلان نبوت تو پہلے تھی زندگی تے بھی کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا حضور نے صلی اللہ علیہ السلام دے غلاموں مکہ شریف دے اندر ایک تنظیم بنی حلف الفضول اس دا نام سی اور اس دا مقصد ایسی کہ ماریاں بندیاں دے حاکم مارن آلیاں نو اس دا حاکم نہیں مارن دے نا مکہ دے نوجوانہ حضور نے اجیلان نبوت نہیں چکی تا حضور نے صلی اللہ علیہ السلام اس تنظیم دے حلف الفضول دے بھی اللہ راکی نویچو میرے آقا دا نام تا نمیلے حضور علیہ السلام دا کردار زندگی دے ہر موقع دے بے مثلوں پہ مثال ملے گا اور اے امت دے واسطے بہترین ذریعہ کامیابی ہے بہرحال جنہی گل کرنا چاہنا ہو رہنا جائے میرے آقا نے فرمایا اسی منوں سچا مندے ہو فرمایا عرض کی تھی ہاں سی سچا مندے ہو میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضور نے فرمایا اگر میں کما ایس پہاڑ دے پچھے کو لس کرے تو آڈے تے حملہ کر لگ گیا کہنے لگے مانا لہو مانگے مانا لہو مانگے حضور نے ہونے اعلان کی تا فرمایا جی مانا لہو ہوگے نا تے میں اس واسطے تانوی کٹھیاں کیتا ہے میں اللہ دا نبییاں میرے تے وحی آئیے اللہ تعالیٰ نے نبوگو تو رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے میں صرف نبی نہیں میں صرف رسول نہیں میں خاتم الرسول اور خاتم النبیین بانے کے آیا ہوں مولاہ کائنات حضرت علی کررم اللہ و جہل کریم چھوٹی جی عمرے آپ بھی کھڑے نے ابو لاب کین لگا اینج اشارہ کر کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے جانا مولویاں انتشار پا چھڑیا مولوی بندے نو بندے نا لڑا چھڑیا مولویاں پینڈ دا شہر دا صوبے دا مولک دا من تبا کر چھڑیا میں کہا جے حق دی گل کرنل حق والے تی باطل والے علیدہ علیدہ ہوں دے نے تی اے تی حضور دی آمدہ مقصد یہ انتشار تے نہیں نا انہی گل سن کے کہن لگا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے جانا حضور نو بڑا رانجویا یا اللہ تیرے واسطے بلائے سان تیرے کہن تے بلائے سان اے نا دی بلائی دی گالک کیتی ہے جی میں بندے دا جو میں کہنے نا حضور دی شیانے شاہ نہیں ہے جملہ مثال دیں لگا جی میں بندے دا دیل نہیں ٹوٹے جانا کہ کاردہ سر برا پوری فیملی دی بہتری دی گالک کرے سمجھ نہ ہون دی وجہ تو کوئی بندہ بکواس کرے مثال دے تو ارتے باپ ہی ہے وہ اپنی اولاد دی بلائی واسطے اگر کوئی کام کر دے کہ اولاد انہوں وقتی دور سمجھ نہ آوے کہ اولاد بد کلامی تے اتر آوے کہ باپ دا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا بولو تے سیہا باپ پریشان ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا ماں اپنی تی نو سمجھون دے یا کوئی سخت جملہ بولے ماں دے سامنے تی بول پوے ماں دا دل ٹوٹے جائے گا باپ دا پیار کجا ماں دا پیار کجا لکھا ماں دا پیار اک پاسے نبی نو جنا انسان نال پیارے نبی نو جتنا اپنے امتی نال پیارے انہا پیار کائنات کوئی رشتہ کاری نہیں شاکدہ وہ دی وجہ تیرا باپ قبر تک تیرا بھائی قبر تک تیری ماں قبر تک تیری بہن قبر تک تیرا بھائی تیرا سجن تیرا بیلی قبر تک تیرے نال جائے گا مستقیٰ فرمایا میرے غلامہ پریشان ہوئی قبر ویچوی جلوے محمد دے آن کے نظر قبر ویچوی جلوے محمد دے نظر آن اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کسی آشک نے بڑا سونا ترجمہ نے کہا حضور نہیں ہونے تنال پرشتیاں بھی ہونے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر